بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کی حالت میں اذان کا جواب دینا کیسا ہے دے سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے جیسا کہ فتح و عالمگیری مجل نمبر ایک سفر نمبر ارتیس پر یہ مسئلہ مل جائے گا اب ناپاکی چاہے وہ کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو حیض یا نفاظ کی ناپاکی جنابت کی ناپاکی یعنی عورت جو مہواری ناپاکی ہوتی ہے ہر مہینے وہ ناپاکی ہو یا پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت ناپاک ہوتی ہے وہ ناپاکی ہو میان بھی صحبت کیے ہوئے تھے اس کے بعد کی ناپاکی احتلام ہوا تھا خواب میں بدخوابی ہوئی احتلام ہو گیا تھا اس کی ناپاکی ہو کوئی بھی ناپاکی ہو سب کا یہی مسئلہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں جواب یہ ہے کہ چاہے کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں پھر لیکن یہاں سمجھ لیجئے کیونکہ اس میں کچھ علماء کے باتیں ہیں جن کا کہنا ہے کہ اذان کا جواب نہیں دے سکتے کچھ کا کہنا ہے کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں راجع قول کے مطابق جو مفتابی قول ہے جو زیادہ سمجھنے میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اذان کا جواب دینا بالکل جائز ہے یہ مسئلہ میں کیوں بتا دیا آپ کو یہ اختلاف کیوں بیان کیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بتائے کہ ناپاکی میں آزان کا جواب نہیں دے سکتے آپ کہیں گا اچھا مفتی صاحب بتا رہے تھے دے سکتے ہیں یہ بتا رہے ہیں نہیں دے سکتے تو یہ صحیح بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے تھے کیا بات ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی صحیح ہے کوئی اگر منع کرتا ہے کیونکہ وہ بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ بھی اپنی اعتبار سے اپنی تحقیق کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آزان کا جواب نہیں دے سکتے اس کی بھی بات درست ہے اور یہاں جو میں بھی بتا رہا ہوں میں بھی دلائل کی بنا پہ حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے تب جا کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آزان کا جواب دے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے فتح عالمگری کے بھی حوالہ دیا اور دیگر کتابوں میں بھی یہ مسئلہ آپ کو ملے گا تو اسی لئے اختلاف سے آپ گھبرائیں نہیں وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر کرنا کیا ہے کرنا یہ کہ آپ کو جس پر بھروسہ لگ رہا ہے آپ کو جس پر اتمنان ہے کہ نہیں یہ ان کی بات کو میں مانتا ہوں تو ان کی بات کو مانو گا جب دونوں پر عمل کرنے کی گنجائز ہے تو میں جس کو اچھا سمجھ رہا ہوں جس کو اپنی نظر میں اونچا سمجھ رہا ہوں اس کی بات مانوں گا تو آپ اپنے حساب سے فیصلہ کر لیجئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں